اللہ علیہ وسلم محمد جنر حقانل آپ کو کھانے ہیں انہوں نے کھانے ہوا اس اخلاق پر بھی آپ سے سبحان اللہ علیہ وسلم جن آپ اسے خود کھا رہے ہیں ان سے مجھے کھلاو مجینے کے تاجدار نے نکمہ دوڑا ہم میں جو جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے یہ آجیس قضل میں اسے امانہ سے محبت سمجھ کے ماموز رکھنا حاق صاحب اور قیتہ شاہ صاحب آپ کی توجہ جاتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اے جو نبی بکواز کرنے والوں کو بھی ہاتھ سے کھلا ہوتا ہے بتا نہیں وہ ملاہت کرنے والوں میں کتنا کرنے والوں میں کتنا کرنے والوں میں میرے نبی نے میرے نبی نے نمدر اٹھایا لکمہ اٹھایا اس عورت کے موں میں ڈالا لکمہ موں میں گیا نا آنکھوں سے آسو جائے میں خدا کے لیے بطنی آج برزنے ملاد میں میرے حضور کی نگاہ کرنا مجھے کدھر دے گئی ادھر توجہ سے جملہ سنیے جن کو نبی کا لنگر ملتا ہے وہ موں پھٹ نہیں ہوتے ان کی تو آنکھیں رونے سے پھارے نہیں ہوتے ملتا نبی کا حلاب ہو آنکھوں سے آسو نہ بہت کس نبی کا امتی ہے بھو کس نے رن سے درخواست کی تھی مولا مجھے بہت ادا کر جو تیرے خوف سے رویا کرے ستر ستر سال ہماری زمینی گزر گئی کبر یاد نہیں ہر رات کو کبر دیکھ کے سونے والے ہر صبح کو کبر دیکھ کے اٹھنے والے عربی کا ایک مقولہ ہے وَبِرْ مَشِبِ اِنْزَارُوْكَ فَبَارِ اِرْدَابُوْكَ فَجَابِيَ تَجْمَا کرے لگا عربی علیہ آجل چٹی داڑی اُھری مجھے بھی تیاری نہیں کیتی جو بچہ ہے وہ کہتا ہے جوان ہوگا جو جوان ہے وہ کہتا ہے بڑا ہوگا بڑے کام کے پروگرام ہے حالانکہ بچے کا جوان ہونا بھی ضروری نہیں جوان کا بھی پورا ہونا ضروری نہیں اگر بچے کا جوان ہونا ضروری ہوتا تو بچے نہ مرتے اگر جوان کا پورا ہونا ضروری ہوتا تو جوان ناجے نہ اٹھانے پڑتے عرب والے کہتے ہیں بچپن سے جوان ہوا جوان سے پورا ہو گیا اب بڑھاتے کے بعد تیری تیاری دیا ہے ہنگوس نبی کے اُمت بھی ہے جو دنیا اور آخرت پر پوپوس مطا کرنے والا نبی ہے میں ہاتھ جوڑ گیا رہا ہوں زبانی جمع خرد میں اپنے ہاتھ کو نہ رکھو محمد کی صیرت کو اپنا ایمان کا کعبہ بنا کر زندگی مدارو تم جہاں جہاں سے گزرو زبانہ کہے نبی کا ڈاوٹر گزرا یہ جنگوں کی قبروں کو آج لاکھوں لوگ سلام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ نبی کی زندگی کو کعبہ بنا کر جیئے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کو بھی سلام کرتے ہیں پاکو سرکار نے لندر دیا نا تو بھائی رونے لگ گئے اور آنکھ روئے پھر اندر باہر کیوں نہ دھوئے رونے لگے اور کہنے لگی اے محمد مجھے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا تھوڑی جیر پہلے موں پھٹ کی لندہ کھایا تو رونا بھی آگیا محمد کا کلمہ بھی آگیا لندر کے بڑے سوائے تھے لندر سے حیاء بلتی ہے اور لندر کے حصل میں سے یہ پسر یہ بھی ہے تو پھر نبی کا غلام بن کے رونا آجا اللہ فردہ aşدی權ی کے پھر پھر جاتیتی فاروق کے عظم روتے تھی عثمان خلیب روتے تھی مولا بھی روتے تھی راتوں پر روتے تھی تمام کیوں نہ روتے خود ان کے آقا اور نبی سالیہ پھروں لندر میں و مائشہ نے پوچھا وزور آپ کیوں روتے ہیں برمایات بپشوانے کلیوی تا اللہ نے حصد دیا اس کا شکریہ دا تو اللہ یہ آنسوں میں عطا دے آمین جو مصطفیٰ قریب کے اوپر رد و سلام پڑھتے ہیں ان کا نگر کے نبی کے نگر سے رکھ جاتا ہے اور ہر چیز دینے والا اللہ بانتنے والے رسول اللہ اب اگر کوئی پوچھے دلاب کیوں بنایا ہے انہیں کہہ دینا ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی نے تقسیم فرمایا ہم تک آیا ہم نے نبی سے لے کے خوش ہو کے نبی کا جشن ملا ہے اب یہاں موہ مبارک شریف ملایا گیا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو پاکستان میں جہاں میں رہتا ہوں اتفاہ ایک دوست نے کہا تھا کہ میں موہ مبارک شریف مسجد دلانا چاہتا ہوں تو میں نے پاکستان پاکستان کہ میری مسجد والے لگنے نہیں ہیں کہ خود موہ مبارک شریف تک نہ آسے یہاں کا ذوق ہے میں ہی روپنا چاہتا ہوں لیکن آپ سے ترخواست یہ کروں گا تم چل کے جایا گا آپ کو سمع نہیں نہ آئے تو میرا خود سمجد تم چل کے جایا گا جا کے خود دیدار کرو مدینے والے کے کوئی مبارک ہیں یہ چنگیں کیوں آئے مصطفیٰ کے پال کیوں چل کے آئے آپ کو پتا ہے ہم تو مصطفیٰ کی قدرگاہ کو کاما سمجھتے ہیں بارک و محمد کی ذلت کا بار ہوگا ہے ہم نے بڑی تحارت کے ساتھ بڑی خوشوں و خدوں کے ساتھ خود چل کے جانا چاہیے اور جہاں وہ مبارک ہے وہاں جا کے وہ مبارک کی ذیارت کا بھی جائی ہے کیا خیال ہے آپ کا بے شاہد مجھے کل اگر مصروفیت بہت ہوئی ہے تو میں نے کہا مصروفیت تمہیں ہو اور باہر ممارک خود سفر کر کے ہے جس کی ضرورتیں ہو جائے میرے آقا کے بال مبارک اگر وہ آقا کے بال مبارک ہو میں کسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے موہ مبارک کی ذیارت کر لی جہنم کی آب اس پر بھی حرام ہوئے مبارک مجھے موہ مبارک مجھے مبارک مجھے مبارک مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک دور پسیدہ مبارک شریف پڑھا جا رہا تھا وہ مبارک کھڑے ہو گئی آقا میں دوست ہے ابتدام ہے ان کے پاس کم تھے بہت زیادہ پر آقا مبارک sellers کے بھی ہیں آوئی متانم خودی خواہ ہے انہوں نے کہا میں ہوئے نہیں ایک دن یئے کافد مجھتے سے بڑھتے رہتے ہیں کہ سیدھا گلتا شریف پڑھا جانے لکا Ohana habibullahi خرجہ شکار کو ہوں یہ خیر پڑھا گیا میں مسجد میں بہتی جائے رہا ہوں میں نے آنکھوں جا لیتا مصطفیٰ کے باز کھڑے ہوکے جھومنے لگ گئے لوگ وہاں محتمام کرتے ہیں خود منات کا گھر میں نندر پکا کر لوگوں کی داؤت کرتے اور ایک وقت مقرر کر زیارت کرواتے ہیں ان کو کافیلوں پر مولے گا مجھ سے یہ ہی ہوتا کہ وہ مبارک تو بھاری محفروں کا سفر کرنے جس نے ٹائم لینا ہے ٹائم لے میں پھر محفر کا اعتمام کروں گا خوشبوں میں ہوں گی اعتمام ہوگا آخر آن تقریم تھوڑی ہے ماہی ازل کے دیدار کی تقریم ہے مقردن والے لوگوں تمہیں دیدار بھی ہوگا اور میری خوش نصیبی یہ ہے یہ جو سنٹر ہے یہ وجودہ سنٹر بیت و قرم حضرت زیاء و عمد کی عمد قرم شاہ صاحب علدنی احمد اللہ نے اکلام تھا میں جب یو ایسے میں پہلی مرتبہ آیا تھا ملاد شریف کی ہی محفر میں میں یہ سنٹر میں آیا تھا اور آج بھی ملاد شریف کی محفر میں میری ایک خواہش ہے کہ آج ملاد شریف کا موقع ہے اور ہم سارے خوش ہیں ملے ہوگا ملے ہوگا موہ مبارک شریف وہ سائج خوش ہو تو برنس ہوتے ہیں احمد اللہ نے خوش نہیں ہو گل کو نہ بولو ہم سارے خوش ہیں یا اللہ جڑا جڑا خوش ہے صدقہ نبیم پاک پہ دلاتا کہ دی خوشیاں ایک اور اضافہ کریں آمین صدقہ نبیم پاک پہ دلاتا موہ مبارک شریف ہے صدقہ نبیم پاک پہ دلاتا میں بہت خوش ہوں تو سی بھی بہت خوش ہوں اور خوش بھی بناوٹی نہیں ہو جڑا خوش ہو جڑے جڑا خوش ہو نہ ہکوالی ہاتھ کڑا کرو تو آنے ہاتھ موہ مبارک تک لے آنے ہاتھ کڑے جانتے سارے جڑا خوش ہیں اور یہ بھی سارے انہوں پتہ ہیں کہ سامروں جو کچھ ملے ہیں حضورتا ماشاءاللہ انہار دے بندے کو نبی پھوچڑا نہیں بولے ہیں حضورتا حضورتا صدقہ ملے ہیں تو میرا دل کردے ہیں آج دے ملان دے میں فلیچ جیدہ صدقہ اسی لینے ہیں او دے نا دے کھو جتے ہی دے محسوس دے نہیں کرو گے نہیں کرو محسوس دے ہو یہ کیا کہ محسوس نہیں کریں گے اور وہ کس کو دے جس بیت الکرم مسجد میں بیٹھے ہیں اس کو دے آج اس طرح دے کہ وہ وقت آئے کہ یہ سنٹر قرائے کا نہ رہے ملان کا صدقہ ربو مبارک کی چھوں کا صدقہ اللہ ان کو ساتھی سنٹر دے دے جہاں قرائے دے کے نہ بیٹھے جہاں ضرور کر دوں تو سناب پڑھے تو فراہ دینے کی بھی کرنا ہو کیا خیاد ہے آپ تو بھائی صاحب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کون آدمی ہے جو پہل کرتا ہے لیکن کمز کم پہل ایک ہزار ڈالر سے کرے چودری فیاد صاحب نے ایک ہزار ڈالر سے کرتا ہے راجہ نواز صاحب ایک ہزار ڈالر سے کرتا ہے ذرا جلدی کارلے میں جلدی کارلے جلدی کارلے میں جلدی کارلے میں